اگر ہمارے دیش کو ترقی کرنی ہے تو یہ مندر مسجد بنانے سے نہیں ہوگی یہ سٹیچو بنانے سے نہیں ہوگی ہسپتال سکول سگنیچر بریج بنانے سے دیش کی ترقی ہوگی دوستو ایجری والد صاحب کی بات پر ایک شیئر مجھے یاد آ رہا ہے ہر وقت چشمے خریدار میں رہنے کے لیے کچھ تو ہنر چاہیے بازار میں رہنے کے لیے اور اب تو بدنامی کا شہرت سے وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں رہنے کے لیے تو اخبار میں رہنے کے لیے کجری والد صاحب ننگے نہیں ہوئے ہیں انہوں نے کپڑے پھاڑ دیئے ہیں دلی کی جنتہ کے اٹی اے ڈالی تھی کانگریس نے ابھی پتہ کرنے کے لیے کہ کجری والد نے کتنے بیڈ لگائے ہیں اس میں کجری والد کی سرکار نے خود جواب دیا ہے اٹی اے کے اندر کہ انہوں نے اپنے پیسے سے ابھی تک ایک سنگل بیڈ بھی نہیں لگائے ہسپتال تو بھولی جائیے آرمی آ کے تیار کر سکتی ہے تو دلی کی سرکار کیوں نہیں کر سکتی ہے کیجری والد صاحب کیوں نہیں کر سکتے ہیں آرمی کے پاس ایسا کیا ہے جو کیجری والد صاحب نہیں آرینج کر سکتے اور آرمی آرینج کر رہی ہے مجھے کی بات یہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو صبح سے شام تک بولتے ہیں کہ مندر ضروری ہے یا اسپتال ضروری ہے ان کا یہ حال ہے کہ ایک سنگل بیڈن نہیں لگوایا ہے دوسرا ٹینور چل رہا ہے ان کا مولا کلینک کی حالت چل کے میں دکھا دوں یا تم نے دیکھ رکھی ہوگی سب نے گائیں بہنسے گمری ہیں پانی آگے پڑا ہوا ہے اور وہ نالا بڑا ہوا ہے ان کے آگے ایک مولا کلینک نہیں ہے اور جو باقی کے کلینک تھے وہ سارے دلی سرکار نے اور بند کروا دیئے نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم یہاں کے رہے نہ وہاں کے ہم ہمارا تو وہ حال ہو گیا پچھلی دیوالی پہ 168 پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ بجٹ میں پیسہ لگایا ہے ابھی بھی ڈیلی کا وہ آکے کہہ رہے ہیں ماسک پہن لو ماسک مجھے نہیں پتا کیا ماسک پہننا ہے ماسک پہننے کے بعد جو آکسیجن چاہیے ہسپتال میں اس کا جمعہ دار کون ہے وہ آکسیجن تو پچانی ہے نا فری پانی دے کے کیسے کام چل جائے گا آکسیجن نہیں مل رہی تم فری بانی دے میں کہہ رہا ہوں کر لو نا پرچار پورے پانچ سال میں سے دو مہینے کاٹ دو بارہ پنجے ساٹھ مہینے ہوتے ہیں پانچ سال میں اٹھاون مہینے کر لو اپنے ایڈ لگا لو بینر لگا لو جہاں مر جی ان دو مہینوں کے لیے تمہاری مجھے شکل دیکھنے کی زورت نہیں ہے اگر میرے آکسیجن نہیں آرہا تمہاری شکل کس کام آئے گی میرے